جب روئے سمین پر آتنی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آتنی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مضاہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جببار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانے کے سورما ہے جو بڑے نامبر ہوئے ہیں اور قداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا بری ہی ہوتے ہیں تب قداون زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملون ہوا اور دل میں غم کیا اور قداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے میٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان اور رنگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نوح خداون کی نظر میں مقبول ہوا نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر داروں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد خائم کروں گا اور تُو کشتی میں جانا تُو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نرو مادہ ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رنگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تُو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نور نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عامل کیا اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہے دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے بیٹا ڈالوں گا اور نو نے وہ سب جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا کیا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا توفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ توفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر ریننے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ توفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سوہ سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترمیں تاریخ کو بڑے سمندر کی سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھول گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر پارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سن اور ہام اور یافت اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر کا ریننے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کی نارو مادہ تھے تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہے چھپ گئی پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئی اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والی جاندار اور سب آتمی مر گئے اور خوشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سمر مٹے فقط ایک نوح باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپائیوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھڑتے گھڑتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتھویں مہینے کی ستھرویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھڑتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کووے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روح زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ تاریخ کو زمین بلکل سوک گئی تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے سات تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رینگ نے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے تب نوح نے خداون کے لیے ایک مذہبہ اور خداون نے ان کی راحت انگیز خوش بولی اور خداون نے اپنی دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فضل گادنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے اور خدا نے کہا کہ جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لئے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے اہد کو جو اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تا کہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نو سے کہا کہ یہ اس اہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان